بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں آئے بناتے ہیں آج جد پر دال چکن جس کے لئے میں نے ایک پاو چکن لیا ہے اور ایک پاو ہی دال لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے پریشر میں ہاف کا پوائل ڈالا اور اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس کارٹ کے ڈال لیا ساتھی بڑے پیاس ابھی پنک ہوا تھا اور چکن ڈال کے مکس کر لیا اور چکن کو بھی فرائی کرتے جائیں گے پیاس کو بھی اور ایک چائے کا چمچ لیسان ایک چائے کا چمچ درک اور چار پانچ سبز میٹھیں اسی بھی یہ میں نے اس میں مکس کیا اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے یہاں تک کہ یہ پنکش گولڈن سا لائٹ سا کلر آ جائے اس کے فرائی کرنے سے چکن کی سمیل بھی ہتم ہوگی اور فرائی بھی ہو جائے گا اور دوسرے مسالہ جات بھی اچھے سے پک جائیں گے اور یہ میں نے ایک چھوٹے سائز کا چماتر ڈال دیا ساتھ ہی ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ سرک مرچ چتھائی چائے کا چمچ کل دی اور آدھی چائے کا چمچ پشک دنیا ان کو ڈال کے میں اچھے سے فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی کچھاپن ختم ہو جائے مرچ مسالے اچھے سے پک جائیں اور ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو میں خوب اچھے سے پکا لوں گی اتنا پکاؤں گی کہ یہ فرائی ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے مسالہ اچھے سے پک جائے ان کو میش کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈال کے ساتھ ویٹ لگے گا تو یہ سب مسالہ جاتے اچھے سے پک کے گل جاتے ہیں اور مکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آئل سائیڈوں پہ آ رہا ہے اور مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پہوچھنے کی ڈال جس کو میں نے ادھا گھنٹہ پہلے بھی گویا تھا دھو کر بھگو دیا ڈال چھنا اب اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگوا دوں گی تین گلاس میں نے پانی کے ڈالے تھے یہ میرا پندرہ منٹ کے بعد ڈال اور چکن ریڈی ہے جو لوگوں دال اسی طرح کھانا چاہتے ہیں جیسے بھنیوی دال کہتے ہیں بھنی دال اور روٹی کے ساتھ تو وہ اسی طرح ہی کھا سکتے ہیں اور جس کو اس طرح سے نہیں پسند وہ اس کو میش کر سکتے ہیں میں میش کر لوں گی کیونکہ میرے گھر میں میش کی بھی کھائی جاتی ہے میں اس طرح سے اس کو میش کروں گی کہ یہ دال اور چکن یک چان ہو جائیں کہیں کہیں کوئی کوئی دانہ ہوگا لیکن زیادہ تر میش ہوگی میں اس کے ساتھ چاول بنائی ہے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھایا جائے گا ہمارے گھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں سب کے ساتھ ہی بہترین لگتی ہے اور زبردست ذائقہ ہے کوئی ایکسٹرا مسالے نہیں ہے کوئی اتنا وہ بھاگم دوڑ نہیں ہے سارا کچھ گھر میں ہی ہوتا ہے ریڈ پڑا بندہ آرام سے بنا لیتا ہے میں نے چکن منگوائیوہ تھا میں نے وہ ڈال گیا اور اس میں تو اثر ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا میرے گھر میں تو سب شوک سے کھاتے ہیں بچے بڑے سب کی پسند ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری ریسیپی کوپنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگی اچھا میں یہ دیکھیں ہاف گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو پکا لیا تھا میش کرنے کے بعد کیونکہ یہ تھوڑی مجھے سخت لگ رہی تھی اب میں نے اس کے اندر ہاف گلاس پانی ڈالا اور یہ ایک کھانے کا چمچ میں ڈالوں گی سبز میچ کا ٹی بھی موٹی موٹی سی جسے نہیں کھانی وہ نکال دے ورنہ ہار ٹیسٹ میں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہاتا ہے اور سبز میچ کی ہشبو ہی بہت کمال ہے اور یہ دیکھیں ایک کھانے کا چمچ ڈالوں گی سبز دھنیا اور چتھائی جائے کا چمچ گرم مسالہ میں گرمے نمک مرچ کم کھائی جاتی ہے آپ اپنے ایک آرڈنگ ٹیسٹ کے آرڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں امید کرتی ہیں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ہوں گی پھر ملیں گے اور نئی ریسپی لے کے آئے گے اوکے اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے